اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیرون مائنیم اسے سبب افتانیر آج سبجھا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلچر اڈاپٹیشن ٹھیکن سے بہلے آپ میں کچھ کوششنز کر رہے تھے کہ مائم جیس آفٹ اوپر میں بک مل جائے گی یہ کونچے بک ہے تو بسی کلی یہ او اے کے انوارٹ سیریز ہے او اے کے اور یہ بیز ایڈیو کے کچھ سٹورنٹ اور ٹیچرز نے مل کے بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بک ہے یہ مائن پر میں ویلی ویلی نگھنٹ ہے اور یہ بک ہے اور اس بک میں بھی سب کچھ رہی ہے کچھ ٹاپک جو ہیں دوسری بک سے میں آپ کے ساتھ اس کے نوٹس شیئر کروں گی تو ہم سارے ٹاپکس کور کریں گے ٹھیک ہے اپنا فیڈبیک جو ہے وہ آپ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کلچر اڈاپٹیشن ہے اور اس کی کوئی سوٹ کو بھی میرے پاس نہیں ہے یہ جو بھی ٹاپک پڑھاؤں گی اس کے نوٹس جنہوں میں ڈسکرپشن میں ویڈی اپ میں شیئر کروں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک وہ ہے کلچر اڈاپٹیشن ٹھیک ہے کلچر اڈاپٹیشن کیا ہوتی ہے کلچر اڈاپٹیشن is a process of changing mindsets and behaviors when moving into a new culture context کہ آپ جیسے کہ آپ اکستانی رہے ہیں اور آپ امریکہ مووو کرتے ہیں نیو کلچر میں جاتے گا کہ وہاں کا نیو کلچر ہوگا اور اس کے حساب سے جب آپ نے آپ کو change دیکھیں گے لیکن آپ ان کے کلچر کے ساتھ capable of living with dead culture تو اس کو ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو کلچر اڈاپٹ پڑھ لیا اور اس کی جیسے اگزامپل دائیتی ہے وہ نیو امیگرینٹ کی آزتا ہے کہ جو نیو امیگرینٹ ہوگا وہ کس میں نیو کلچر میں مووو کرے گا تو وہاں کا نیو کلچر کو سمجھے گا تو ہر ڈیفرنسز ہوتے ہیں اندر ہم اس کی اگزامپلز میں دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو اگزامپل دی ہوئی ہے وہ گریٹنگز کی دی ہوئی ہے کہ ملنے میں کیسے کلچر ڈیفرنسز آتے ہیں کہ ہم نے کلچر ڈائیورسٹی میں بھی پڑھا تھا کہ ایک کلر کا میننگ مختلف پرنٹرینٹ میں کیسے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہو کہ ایک وائٹ کلر ہے تو وائٹ کلر جہاں پاکستان کی بلگمین اور ریٹس کو شو کر رہا ہے اسی طرح وہ دوسرے کلچر میں جہاں وہ دیتھ کو شو کر رہا ہے اور کسی کلچر میں جہاں ہے وہ برائٹ کا جو ڈریس ہوتا ہے اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے تو وہ ہپنیس کو شو کر رہا ہوتا ہے اسی طرح کلچر اڈاپٹیشن کیا ہے کہ مختلف جب آپ کنٹریز میں موق کریں گے وہاں کا ڈیفرنٹ کلچر ہوگا اور اس کو کلچر ڈائیورسٹی ان سے بولک میننگ بھی کہہ سکتے ہیں یا وہ اس طرح میں بھی لکھ سکتے ہیں اب وہ گریٹنگز میں کیا کہتے ہیں یہ جیسا کہ آرزنٹینہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آرزنٹینہ میں kiss on the right cheek یہ ان کا گریٹنگ سٹائل ہے جیپان میں اب وہ آ جاتی ہے ریشیا میں فرم ہینڈ شیپ آ جاتا ہے تو اس طرح ہی کلچر ہی آپ اڈاپٹ کریں گے نمبر جو سیکنڈ ہے وہ ہے فگرز آف سپیچ فگر آف سپیچ میں جو ہے وہ کیا آ جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں how good is that تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ کوئی question کر رہا ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے that's good یعنی کہ آپ کو response کرنا ہوتا ہے analysis دے official expression بھی اس میں آ جاتے ہیں آپ کو ان سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ کلچرز میں ڈیفرنٹ بھی لگا آگے نیکس پہ آ جاتے ہیں آگے انہوں نے بات کی ہے learning where to get goods and services کہ اگر آپ نے ایک ڈاکٹرزی ٹینک پہ موف پڑھنا ہے اور آپ کو آپ دیکھنا ہے کیا ایسے ہی یا پھر کوئی book appointment کروانی پڑھتی ہے یہاں پہ departamentler کہ ہمارے کا ہے ہونگلہ لہنر ہر کرنے کے ساتھ ہے تاہت Centre depriونٹ اس کی طرف سے ڈاکٹرز ہی دھائیے روے ہیں بزنیس انٹریکشنز اینڈ مینرز اب اس پر انہوں نے کیا بات کی ہوئی ہے بزنیس انٹریکشنز اور مینرز کے اندر کہ میں بھی ایک کنٹری میں چاہا ہے وہ اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ گفٹوں کہ دوسری کنٹری میں اس کو برایل سمجھے ان کے رشوت سمجھی رہتی ہو تو انہوں نے کچھ بات کی ہے یہاں پہ انہوں نے فائف سٹریٹیجیز بتائی ہیں کہ آپ کچھ کلٹری جے اڈاپٹ کر سکتے ہیں نو انوارمنٹ کے حساب سے انہوں نے پہلے بتائی ہے وہ ہے کیپ اینڈ اوپن مائنڈ اس کا نقلب ہے کہ آپ کو کسی دوسری کنٹری میں موووو کریں گے تو وہاں کا ڈیفرنٹ کلٹر ہوگا اور آپ نے کچھ سیمیلائیٹیز ملیں گی کچھ ڈیفرنسیز ملیں گی آپ کو اپنے ہوم کلٹر سے علیتی اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایک کلٹر جو ہے اور ایک کنٹری جو ہے وہ بیٹر ہے دوسرے سے ٹھیک ہے اور مطلب وہاں تنظر بیٹی بیٹس نہیں کرنی بلکہ اس کو ایک اپورٹنیٹی کی طور پر لینا ہے اور گروہ کرنا ہے ایز اپرسن نمبر سیکنڈیز آسک کوشنز یا آپ کو کوشنز کو آسک کریں کوشنز پوچھیں اگر آپ کوئی چیز کنفیوزنگ لگتی ہے تو آپ جو ہے وہ کوشنز پوچھیں اور اگر آپ کنٹرول جائے کس چیز کو لیکے تو اس سے آپ کو زیادہ ہی لگتی ہے نمبر جو تھرڈ ہے وہ ہے میٹ ادھر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو نیٹیو سٹوڈنٹس ہیں یا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی آپ ملکات کریں کہ آپ کو کلٹر سمجھنے میں آسانی ہوگی نمبر فور جو ہے وہ سٹے کونیکٹیڈ بیٹھ ہوم کہ دائر سے بعد جب آپ نئی کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو ہوم سکنس ہوگی جو وہاں پہ آپ کو ملے سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملے گی ان کی کلٹر کو اڈاپٹ کرنے میں ترائی سمتنگ نیو انہوں نے ترائی سمتنگ نیو میں کیا کہا ہے کہ آپ کسی کلپ کو جائن کریں سپورٹس میوزک اور ریکیریشن سیاسٹ میں جائیں کہ آپ نیو لوگوں سے ملیں گے اس سے آپ کلٹرول اڈاپٹیشن میں آسان ہی ہوگی اب اگر ہم کنکلیوزن کی طرف دیکھیں کلٹرول کی طور پر کیا کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کلٹرول اڈاپٹیشن is about learning to adapt your behaviors to get along in a new culture کہ آپ اپنے behaviors کو کیسے modify کرتے ہیں کسی جب آپ دوسرے کلٹر میں نیو کرتے ہیں انہوں نے کچھ examples بتائی ہیں کہ ایک تو انہوں نے greetings کی دیکھ لی ٹھیک ہے اور نمبر جو سیکنڈ ہے وہ learning language دیکھ ٹھیک ہے آپ جب کلٹرول کریں گے وہاں کی language بھی دیکھیں گے phrases of new culture کہ اگر اس culture میں اس phrase کا meaning یہ ہے تو دوسرے culture میں اس phrase کا meaning اور ہوگا learning desk of codes جو کہ پاکستان ملے پر تہل اس کو اس کا بہت زیادہ تعلقنا چاہیے learning how to access goods and services in the new culture کہ آپ کو اگر ایک چیز market market کہ وہاں پہ items کا بھی ہوگا کہ جب آپ new country میں جائیں گے تو وہاں کی جو items ہیں جو آپ کے ہوملینٹ میں مل رہی ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہوں گی اس کا ذائقہ جو ہے وہ تھوڑا چینج ہوگا جیسا کہ چائنا میں میری ایک فرینڈ ہے وہ اج کل وہاں گئی ہوئے تو وہاں پہ چیز ذائقہ ہے وہ اس کو کافی گڑوا محسوس ہوتا ہے تو اس طرح goods اور services میں جو ہے وہ کافی چینج ہوتا ہے اب اگر ہم importance کو دیکھیں کہ اس کی importance میں کیا چیز آئے گی تو وہ جو کہتے ہیں کہ new immigrants کیلئے cultural adaptation جو ہم نے بتائی ہیں کہ open mind ہونا چاہیے questions پوچھنے چاہیے اور کچھ نیا try کرنا چاہیے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے اور آج کل جو اگر آپ کے new branches آپ نے set up کرنے کسی foreign country میں تو اس کے لئے بھی یہ بہت important ہے آپ کو یہ لیکس سمجھایا ہوگا آپ کوئی بھی questions آپ comment section میں ضرور پوچھئے گا ہم جو ہے وہ ایک دن تک unit 2 جو week 2 ہے اس کو start کریں گے ہمارے کچھ topics رہے ہیں جیسا کہ culture communication and translation skill مجھے کمنٹ آیا تھا کہ اس کو آپ سمجھا دیں notes کافی tough لگ رہا ہے تو وہ جو topic ہے جس میں آگے چار سب topics ہیں ہم ان کو discuss کریں گے ایک لیکس میں پھر utilization of online resources ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور then ہم موگ کریں گے یوں میں 2 پہ I hope اپنے لیکٹر ہلپ رہا ہوگا اپنا feedback ضرور دیجئے comment section میں Thank you so much Allah Hafiz